ملک جاوید جائے گا کہ جی کے ایس ایس بی کس حساب سے کچھ چنل پوچھتا ہے تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے جو لوگ اس چنل پر نئے جڑے ہیں وہ اس چنل کو سبسکرائب کیجئے اور بائل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ان کو نئے ویڈیو کی نوٹفیکیشن واقت پر مل سکے تو گائز چلی ہم آج کا موک ٹیسٹ سٹارٹ کرتے ہیں کوچھ نمبر ون ہے نیم دی وومن ریسلر کو ون دا راجو گاندی کھیل رتنا ایوارڈ ان دی نیشنل سپورٹس ایوارڈ ٹو تھاؤزنڈ ٹوانٹی گائز یہ کوچھن جو مائگرینٹس کا ایسائی پیپر تھا اس میں آیا ہوا تھا یہ کرنٹ ایفیرز پر کوچھن ہے آپ کو اس وومن ریسلر کا نام بتانا ہے جس نے راجو گاندی کھیل رتنا ایوارڈ جیتا تھا ٹو تھاؤزنڈ ٹوانٹی میں تو گائز آپ جلدی سے اس کا آنسر بتا دیجی اس کا آنسر ہے بی جو ونیش پوگٹ ہے یہ وومن ریسلر ہے جس نے راجو گاندی کھیل رتنا ایوارڈ جیتا تھا ٹو تھاؤزنڈ ٹوانٹی میں اور یہ جو یہ ونیش پوگٹ ہے یہ آنلی وومن ریسلر فرام انڈیا ہے جس نے کالی فائکس کے لیے کیا ہے ٹوکیو اولیمپکس کے لیے تو کچھ نمبر ٹو ان میں سے آپ کو بتانا ہے کہ فرسٹ انڈین سٹلائٹ کون تھا سپیس میں اے پارٹ ہے آریا بٹا بی پارٹ ہے باسکر سی پارٹ ہے عدیتیا ڈی پارٹ ہے چندریان تو گائز آپ جلدی سے اس کا آنسر بتا دیجئے اس کا آنسر ہے آریا بٹا جو آریا بٹا ہے وہ انڈیا کا سب سے پہلا سٹلائٹ تھا کس میں سپیس میں آریا بٹا یہ کب لانچ ہوا تھا یہ لانچ ہوا تھا نائنٹین اپریل نائنٹین سیونٹی فائو کو کچھ نمبر ٹری ویچ آب دی فالوینگ از آلسو کارڈ انڈیاز فرسٹ ستیگرہ کمپیان ان میں سے آپ کو بتانا ہے کہ کس کو انڈیاز فرسٹ ستیگرہ کمپیان بولتے ہیں یہ انڈین فریڈم سٹرگل پہ ہے اے پارٹ ہے سالٹ مارچ بی پارٹ ہے کھیدہ ستیگرہ سی پارٹ ہے چمپرن کمپیان دی پارٹ ہے آمد آباد مل سٹرائک تو جلدی سے اس کا آنسر بتا دیجئے اس کا آنسر ہے چمپرن ستیگرہ جو چمپرن ستیگرہ ہے اس کو کس نے لیڈ کیا تھا ماتما گاندھی نے اس کو اور کیا کہا جاتا ہے انڈیاز فرسٹ سیول ڈس اوبیڈینس مومنٹ اور یہ کان سے سٹارٹ ہوئی تھی چمپرن جو بیہار کا ایک علاقہ ہے قوچھ نمبر فور یہ کرنٹ ایفیوز کا قوچھن ہے which of the following countries held its first strategic and counterterrorism dialogue with india during 4th to 5th march 2021 تنزانیا ایتھوپیا افریقا نائجیریا تو گائز جلدی سے اس کا آنسر بتا دیجئے گائز اس کا آنسر ہے نائجیریا قوچھ نمبر فور یہ بھی کرنٹ ایفیوز کا قوچھن ہے نوبل پرائز فیلڈ اف ایکنومکس میں کس نے جیتا تھا اے پارٹ ہے روجر پینروز بی پارٹ ہے ہر گو بند خورانہ سی پارٹ ہے رابورٹ ویلسن ڈی پارٹ ہے گائندرا بینر جی تو گائز جلدی سے اس کا آنسر بتا دیجئے جو یہ ایوارڈز ہے نوبل پرائز اس میں آپ کو باقی بھی یاد رکھنے ہیں کیمسٹری میں کس نے جیتا تھا فیزیکس میں کس نے جیتا تھا میڈیسنز میں کس نے جیتا تھا یہ سب ایمپورٹنٹ ہے تو گائز اس کا آنسر ہے رابورٹ ویلسن یہ دو بندوں نے جیتا تھا یہاں پہ صرف ایک اپشن ہے ایک کا نام تھا رابورٹ ویلسن دوسرا کا نام تھا پال آر ملگن انہوں نے کس کے لیے جیتا تھا فار ایمپرویمنٹ ٹو آکشن تھیوری اس کے لیے ان کو 2020 میں نوبل پرائز ملا تھا کس میں ایکنومکس میں کچھ نمبر سیکس کس نے سیکنڈ فائی ویئر پلان دیا تھا جس کا فوکس میں نہیں کس پہ تھا ہائی وی انڈسٹریز پہ اے پارٹ ہے سردار پٹیل بی پارٹ ہے مالا نوبیس سی پارٹ ہے جوالال نیرو ڈی پارٹ ہے فریڈ مین تو گائز جلدی سے اس کا آنسر بتا دیجئے اس کا آنسر ہے مالا نوبیس اس نے سیکنڈ فائی ویئر پلان دیا تھا وہ کس پہ بیسر تھا ہائی وی انڈسٹریز پہ کچھ نمبر سیون ہو ڈسکورڈ دا کیاپ آپ گارڈ ہوب دا میریٹن روٹ آفریقہ کولمبس باٹو میلو ڈیاس واسکوڑا گاما کوبا تو گائز آپ جلدی سے اس کا آنسر بتا دیجئے اس کا آنسر ہے بی پارٹ بارتو میلو ڈیاس یہ کہاں کا تھا یہ پورتوگیز تھا ان فورٹین ہنڈرنٹ ایٹی ایٹ اس نے یہ روٹ ڈسکورڈ کیا تھا کچھ نمبر ایٹ what is the common between کٹی شنکر لکشمن اینڈ سدیردار یہ آرٹ اینڈ کلچر پر کچھن ہے ای پارٹ ہے میوزک بی پارٹ ہے فلم سی پارٹ ہے کری اکیچر ڈی پارٹ ہے کلاسکل ڈانس تو اس کا آنسر آپ جلدی سے کومیٹ کیجئے اس کا آنسر ہے کری کیوچر جو یہ کری کیوچر ہے اس کو اور دوسرا نام کیا بولتے ہیں کارٹون ڈرائنگ کیا بولتے ہیں کارٹون ڈرائنگ اگر اوپشنز میں کارٹون ڈرائنگ ہوگا تو وہی اس کا آنسر ہوگا کوچر نامر نائن which of the following is the official language of افغانستان ان میں سے آپ کو بتانا ہے کہ افغانستان کی official language کیا ہے یہ political divisions of world up ہے گائز اس کا آنسر ہے داری افغانستان کی official language کیا ہے داری کوچر نامر ٹین which of the following is also known as ساروہ بیہار ان میں سے کس کو ساروہ بیہار کیا آجاتا ہے a part ہے دامودر b part ہے کوسی c part ہے یمونہ d part ہے ستلوج جلدی سے اس کا آنسر بتا دیجئے اس کا آنسر ہے کوسی یہ ریورز پہ کوچر نامر 11 which of the following is not a rabbi crop ان میں سے rabbi crop کون سا نہیں ہے a part ہے barely b part ہے gram c part ہے cotton d part ہے پی تو جلدی سے آپ کو آنسر بتانا ہے کہ ان میں سے rabbi crop کون سا نہیں ہے تو guys اس کا آنسر ہے cotton جو cotton ہے یہ creep crop ہے creep crop کو کس نام سے جانا جاتا ہے monsoon crops سے تو جلدی سے آپ اس کا آنسر کومنٹ کیجئے اس کا آنسر اس کا آنسر ہے کل ہن کچھ نامر 13 before the execution of جان کی reorganization act 2019 which of the following articles used to empower the legislature of jomo and kashmir to define the permanent residence for the state جو PRC ہے وہ کس article کے تحت جمہ and kashmir کے citizens کو دیا جاتا تھا article 370 article 371 article 35 a article 36 a تو guys اس کا آنسر ہے article 35 a جو article 35 a یہ پہ بے سٹھتا یہ PRC پہ بے سٹھتا یہ جمہ kashmir کے باشندوں کو residence status دیتا تھا قوچ نمبر 14 which mountain range protects kashmir from cold cyber windows کون سا mountain range جمہ kashmir کو کس سے بچاتا ہے kashmir valley کو کس سے بچاتا ہے cold cyber windows se karokaram ranch ladakh ranch peer panjal ranch great ramalaya ranch جلدی سے اس کا آنسر کمیٹ کیجئے اس کا آنسر ہے karokaram ranch قوچ نمبر 15 what is the name of the ongoing project which will connect the kashmir valley to the rest of the country via railways اس project کا نام بتانا ہے جو kashmir valley کو کس سے connect کرے گا اندیا سے مگر via railways یہ transport and communication کا قوچ ہے A part ہے Varam Mula Kattar rail link road B Srinagar kishtvar rail link road C part ہے anadna kpunish rail link road D part ہے Udhumpur Srinagar 12 mula rail link project guys جلدی سے اس کا answer بتا دیجئے اس کا answer آئے گا Udhumpur Srinagar 12 mula rail link project جو یہ Udhumpur Srinagar 12 mula rail link project ہے اس کی لینگت کتنی ہے 356 km quatch number 16 which are the following personalities from Jumo and Kashmir was appointed as the Indian ambassador to Greece in June 2017 ان میں سے آپ کو بتانا ہے کہ کون سی personality Jumo Kashmir سے ہے جس کو کیا پوائنٹ کیا گیا ہے Indian ambassador to Greece in June 2017 A part ہے B part ہے C part ہے باس D part ہے Amrit Lugan Guys جلدی سے اس کا answer بتا دیجئے اس کا answer ہے شما جین quatch number 17 who among the following has won Padma Shri award in the year 2001 for his her prominent work in the field of poem and novel writing ان میں سے آپ کو بتانا ہے 2001 میں کس نے Padma Shri award جی تا تھا کس تو جلدی سے اس کا answer آپ comment کیجئے اس کا answer ہے Padma Shri یہ جمہ کی ہے question number 18 یہ tourist destination پہ question ہے جنترون FM station is located in which district of Jumoh and Kashmir جنترون یہ hill station Jumoh and Kashmir کے کس district میں ہے ڈوڑا پہل گام کشتوار انتناک تو guys جلدی سے answer comment کیجئے اس کا answer ہے ڈوڑا question number 19 on which lake اب Jumoh and Kashmir boat racing event takes place during the shikara festival A part is Dal lake B part is Woolack lake C part Nagin lake D part pangong lake یہ tourist destinies پہ lakes پہ یہ question ہے guys یہ سارے previous year exams میں یہ question آئے تھے اس سے آپ کو اندازہ لگے گا کہ Jk SSB کس ٹائپ کس پوچھ پوچھتی ہے تو اس ویڈیو کو آپ end تک کومیٹ کیجئے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگے گا تو اس کو ضرور like اور share کیجئے گا تو اس کا answer ہے Dal lake شikara festival کھاں پہ ہوتا ہے Dal lake میں question number 20 which of the dams is built on chanab river یہ rivers of jume and kashmir پہ question ہے کون س dam built کس پہ chanab river پہ nimu bazgu dam sewa second dam uri second dam salal dam تو guys جلد دیس اس کا answer comment کیجئے اس کا answer آئے گا salal dam salal dam کس river پہ chanab river پہ question number 21 یہ crops question which of the following is the best period for saffron to be grown in jume and kashmir to guys saffron jume and kashmir ka ایک اہم crop ہے وہ کس period میں یہاں پہ boyا جاتا ہے last week of august to september last week of september to octember last week of july to august last week of june to july تو جلدی سے اس کا answer comment کیجئے اس کا answer ہے last week of july to august جو یہ سافران ہے یہ کہاں پہ پائدہ ہوتا ہے پانپور میں question number 22 choose the correct chronological order of dynasties in kashmir from the following تو آپ کو بتانا ہے chronological order of dynasties یہ history of kashmir پہ question a part is utpala lohara dewa shamir b part lohara utpala dewa shamir c part lohara dewa utpala shamir d part utpala dewa shamir lohara to guys آپ جلدی سے اس کا answer comment کیجئے اس کا answer a part پہلے یہاں utpala دیناسٹی تھی اس کے بعد lohara دیناسٹی تھی اس کے بعد دیو دیناسٹی اس کے بعد shamir دیناسٹی تھی جو یہ utpala ڈیناسٹی تھی اس کا founder کون تھا awanty ورمہ lohara ڈیناسٹی اس کا founder کون تھا سنگرام راجہ اور جو shamir دیناسٹی تھی اس کا founder کون تھا shamir اس نے muslim rule شahamir نے muslim rule start کہا تھا کہاں پہ جمہ کشمیر میں کوچ نمبر 23 during who's in the state of jmoh and kashmir got its first hydro electric project at mohara کس کے time کے دوران jmoh and kashmir کو پہلا hydro electric project ملا تھا mohara پہ تو options ہیں harry سنگھ مہاراج گلاب سنگھ مہاراج پرطاب سنگھ مہاراج رمبیر سنگھ تو اس کا answer ہے مہاراج پرطاب سنگھ پرطاب سنگھ کے دور میں جمہ کشمیر میں first hydro electric project کہاں پہ بنا تھا مہرا میں question number 24 in summer season the snow water of toshy maydan provides water to which river summer season میں جو snow water toshy maydan का वो किस river को water देता है चनाब river beach river 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 तो guys जल्दी से इसका answer बता दीजे इसका answer है jahil river जो ये toshy maydan है ये कहां पह है ये khag खाग तासिल जो बड़ लिस्ट टू मैं वन हरुद टू है सूंत त्री है वाराथ डी है रतकूल आपको code चूज करने है ये season है कश्मीर के और उनके local नेम है आपको spring का local नेम बता है summer का उसी हसाब है a part देखो क्या है जो spring है इसको सूंत बोलते है किश्मीरी लंग्वेज में जो summer है इसको क्या बोलते है रतकोल जो rainy season है इसको क्या बोलते है वाराथ और जो atom है इसको क्या बोलते चिर इस दे predominant species of which forest चिर ये एक कसम का पौदा है ये किस ये किस टाइब के forests में होता है सब tropical subtropical pine forest हिमालियन moist temperate temperate forest sub alpine and alpine forest तो जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए इसका आंसर है subtropical pine forests कौच नमर 27 विच आप बताना है इन मेंसे इंडिया's longest all weather road टनल कौन सा है चनानी नशेरी टनल जवार टनल बानिया लकाजी गूर तनल नन आप अब तो गैस जल्दी प्रसाद मुकुजी टनल या इसको पटनिटाप टनल भी बोलते है कौच नमर 28 विच टेंपल इस आल्सो नोन एस रुपया वाला मंदर इन जमो सिटी जमो सिटी में एक टेंपल है रुपया वाला ये लौड शिवा को डेडिकेट है शिवा कौच नमर 29 विच डान्स इस परफान्मन मैनली जूरि टाइम अप लोरी फेस्टिवल लोरी फेस्टिवल जब होता है उस ताइम कून सा डान्स परपान किया जाता है बचा नग्मा डंदारस छम बांद जशन तो जल्दी से इसका आंसर बता दीजे इसका आंसर है डंदारस कौच्छन नमर 30 और ये इस मौउग टेस्ट का लास्ट कौच्छन है तो जल्दी से तो जल्दी से تا مل تو گائز یہ تھا آج کا موک ٹیسٹ اگر آپ کو یہ موک ٹیسٹ اچھا لگا تو آپ اس ویڈیو کو کیا کروگے لائک کروگے اور اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر بھی کروگے اور جن لوگوں نے ہماری چینل سبسکرائب نہیں کی ہے وہ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اور لاسٹ پہ آپ کومیٹ سیکشن میں یہ بتانا کہ آپ کو اس کا پار ٹو بھی چاہیے جو پریویس ایر کو اچھا نظر ہے اس کا پار ٹو چاہیے یا نہیں تو گائز آج کے لئے اتنا ہی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے خدا حافظ